کرکٹ کی گنتی دنیا کے سب سے رومانچک کھیلوں میں ہوتی ہے کرکٹ کو اونس چتاؤ کا کھیل بھی مانا جاتا ہے مطلب کس پل میں میچ کا رکھ پلٹ جائے کبھی کہاں نہیں جا سکتا ایسا ہی ایک ایتیہاسک مقابلہ آج سے ٹھیک پندرہ سال پہلے جوہانیز برگ کے وانڈر سٹیڈیم میں دکشن آفریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلا گیا تھا رومانچ کی ساری حدوں کو توڑنے والا یہ میچ کا فیصلہ آخری گیند پر جا کر ہوا تھا 12 مارچ 2006 قوم ساکشی بنے کرکٹ تیاز کے سب سے رومانچک میچ کے اگر صحیح معنیوں میں میں کہوں تو یہ میچ کسی رولر کوشٹر رائیڈ سے کم نہیں تھا کیونکہ جتنے اتار چڑھا ہو اس میچ میں آیا اتنے تو شاید ہی کسی انیا میچ میں آیا ہو دل کی جگہ کڈنی اور کڈنی کی جگہ لیور کیسے آتا ہے یہ اس ویکتی سے پوچھئے جس نے یہ میچ لائیو دیکھا ہو تو چلیے مدے پر آتے ہیں آسٹریلیا ہی ٹیم دکشن آفریقی دورے پر تھی پانچ میچوں کی اس سیریز میں دونوں ٹیمیں دو دو مقابلے جیت چکی تھی اور دونوں ہی ٹیمیں فائنل مقابلے اپنے نام کر سیریز جیتنے کے ارادے سے میدان پر اترے تھی بارہ مارچ دو جار چھے کو کھیلے گئے اس مقابلے میں رنوں کا ایسا پہاڑ کھڑا ہوا کہ ونڈے کرکٹ کے سارے دیاز دوست ہو گئے دونوں ٹیموں نے کل ملا کر 872 رن بنائے آسٹریلیا ہی کپتان رگی پانٹنگ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا آسٹریلیا ہی اپنر ایڈم گلکریش اور سائیمن کیٹس نے ٹیم کو توفانی شروع دلائی پہلا وکٹ گلکریش کے روپ میں گرا گلکریش پچپن رن بنا کر چلتے بنے جس کے بعد تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے رکی پانٹنگ نے رنوں کے توفان کو رکنے نہیں دیا اسی بیچ دوسرے سلامی بلے باز سائیمن کیٹس 89 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے پانٹنگ نے 105 گینوں میں تاور توڑ 164 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 13 چوکے اور 9 گگن چمبی چھکے شامل تھے چتے نمبر پر آئے ہسی نے بھی اپنا دم دکھایا اور 51 گینوں میں 81 رنوں کی وزفوٹک پاری کھیلی اور ٹیم کے سکور کو 400 رنوں کے قریب پہنچا دیا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد باقی کا کام وزفوٹک بلے بازی انڈیو سائیمنٹس نے 13 گینوں میں 23 رن بنا کر پورا کر دیا اور دکشن آفریقہ کے سامنے نردھارت 50 آور میں 4 وکٹ کے نقصان پر 434 رنوں کا وشال سکور کھڑا کر دیا جو ونڈے اتحاس میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا سبھی دکشن آفریقی گینبازوں کی جم کر کٹائی ہوئی تیز گینباز مکھایا انٹینی نے 9 آور میں 80 رن کھرچ کر صرف ایک وکٹ حاصل کر پائے اس کے علاوہ انڈی ہال نے ایک جبکہ روجر ٹیلی میکس نے دو وکٹ اپنے نام کیے کرکٹ وشش شگیوں نے آسٹریلیا کے اس احتیازک رن طوفان میں دکشن آفریقہ کی ہار تیم آن لی تھی لیکن کسے پتا تھا احتیاز بننا بھی باقی تھا 435 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ساؤس افریقی ٹیم کے شروعات نراسہ جنک رہی اور سلامی بلے باز بوائٹا ڈپینار صرف ایک رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب ساری زوابداری کپتان گریم سمیتھ اور تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے ہرشل گپس پر تھی انہوں نے سمل کر کھیلتے ہوئے پاری کو سمالا اور تابڑ توڑ بلے باجی کی کپتان سمیتھ نے 55 گیندوں میں 90 رنوں کے وسفوٹک پاری کھیلی جس میں 13 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے جبکہ ہرشل گپس نے 111 گیندوں میں 175 رنوں کے وسفوٹک پاری کھیلی اور گیند بازوں کی جم کر دھنائی کی جس میں انہوں نے 27 چوکے اور 7 چھکے بھی مارے دونوں کھلاڑیوں کے تابڑ توڑ پاریوں نے میجمان ٹیم کو جیت کی امیت جگہ دی ان دونوں کے آؤٹ ہوتے ہی دکشن افریقی پاری لڑکھر آگئی لیکن اس دن شاہد دکشن افریقہ کا ہی دن تھا وکٹ کیپر بلے باز مارک باؤچر نے ہار نہیں بانی اور 43 گیندوں میں 50 رن کی عرض شت کی اپاری کھیلتے ہوئے ایک گیند اور ایک وکٹ رہتے ٹیم کو جیت دلا دی اس رومانچک مقابلی کو جیتنے کے ساتھ ہی افریقی ٹیم نے پانچ میچوں کی سیریز تین دو سے اپنے نام کر لی اس جیت کے ساتھ ہی دکشن افریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ ہوا یہ میچ ونڈے کرکٹ اتحاس میں درج ہو گیا